یہ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کا زمانہ تھا ایک دن سلطان اپنے دربار میں موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدے دار نے آ کر آپ کو ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نہایت چلال میں آ کر کھڑے ہو گئے حکومتی عہدے دار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شایع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خانہ ڈراما پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اخبار میں لکھا تھا کہ اس ڈرامے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان عبد الحمید کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا آپ نے وہاں موجود اپنے وزیروں سے کہا اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خیاں ہیں وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا خیاں کریں گے اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا خی کریں گے تو چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں تلوار اٹھاؤں گا اور اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو میں ان کی گستاخی کرنے والوں کو برباد کر دوں گا اس کے بعد سلطان نے فرانسیسی صفیر کو طلب کرنے کے احکامات چاری کر دیئے کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صفیر ان کے سامنے حاضر تھا اور سلطان نہایت جلال اور بیچینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا جسم پر لرزہ تاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے روپ سے کانپ رہی تھی سلطان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت باروب لہجے میں فرانسیسی صفیر کو مخاطب کیا سفیر صاحب میں بادشاہ ہوں بلکان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور کافکاز کا میں خلیفہ الاسلام عبد الحمید خان ہوں اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا کو تباہ کر دوں گا یہ کہہ کر خلیفہ عبد الحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی صفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے فرانسیسی صفیر سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برک رفتار پیغام اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج اور توپ خانہ چھاؤنیوں سے نکل چکا ہے اگلے ہی دن سلطان اپنے خاص کمرے میں موجود تھے اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک وزیر ہاپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور انتہائی جوشیل انداز میں کہنے لگا کہ حضور فرانسیسیوں نے صرف اس ٹرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا سلطان عبد الحمید وزیر کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے اور آپ کی زبان سے فرت جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا سلطان کو بتایا گیا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں اور مسلمان آپ کے لیے صحت و آفیت کی دعائیں کر رہے ہیں سلطان کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھک چکی تھی اور آنکھوں سے آسو جاری تھے کچھ دیر بعد سلطان نے حمد اکٹھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس وزیر سے کہا اے پاشا مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں ہے سلطان عبد الحمید ثانی کے عشق رسول کا یہ واحد واقعہ نہیں ہے یوں تو سبھی عثمانی سلطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز مقدس سے عقیدت رکھتے تھے مگر سلطان عبد الحمید ایک ایسے عاشق رسول تھے جن کی مثال ملنا بہت مشکل ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان عبد الحمید کی زندگی کی مکمل داستان سنانے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی یہ داستان پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سلطان عبد الحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں اور آخری خلیفہ تھے وہ اکیس ستمبر اٹھارہ سو بیالیس کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اکتیس اگست اٹھارہ سو چھتر کو خلافت عثمانیہ کی باگ دور سنبھالی آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انساری کے مزار پر ہوئی جہاں آپ کو تاریخی عثمانی تلوار پیش کی گئی کہا جاتا ہے کہ خلافہ بنو عثمان میں سلطان محمد فاتح کے بعد اگر کوئی خلیفہ تقویٰ اور دینداری کے آلہ میار پر پورا اترتا ہے تو وہ تھے سلطان عبد الحمید ثانی آپ حافظ قرآن بلند پایا مدبر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے اور حکمت و دانشمندی میں بھی اپنی مثال آپ تھے سلطان عبد الحمید حقیقی معنوں میں نہ صرف اپنی سلطنت اور ریایہ بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ہمدردی رکھتے تھے اپنی ذاتی آمدن سے حبشہ کے دار الحکومت عدیس ابابہ اور چین کے دار الحکومت پیکنگ میں قرآن، عربی اور علوم اسلامیہ سکھانے کے لیے مدارس قائم کیے اور ان پر ہونے والے تمام تر اخراجات اپنی جیب خاص سے ادا کرتے وہ علماء کے قدردان تھے اور ان کے وظائف اور معاونت کے لیے گران قدر وظائف چاری کرتے تھے خاص طور پر علماء مکہ اور مدینہ پر ان کا خاص اکرام ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز مقدس سے محبت کی جو عظیم مثالیں سلطان عبد الحمید ثانی نے قائم کی ان میں ایک سب سے بڑی مثال حجاز ریلوے لائن کی ہے حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز ستمبر انیس سو عیسوی میں سلطان عبد الحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کے پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر کیا گیا اور آٹھ سال بعد یکم ستمبر انیس سو آٹھ کو دمشق سے مدینہ منورہ تک تیرہ سو بیس کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی اور پہلی ٹرین عثمانی امائدین سلطنت کو لیے دمشق روانہ ہوئی حجاز ریلوے حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تاپناک پاپ ہے یہ وہ سروس تھی جس نے زائرین کو حرمین کا دو ماہ کا سفر کم کر کے یکا یک پچپن گھنٹوں تک محدود کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے سفری اخراجات بھی دس کنا گھٹا دیئے تھے مکمل منصوبہ دمشق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریلوے لائن کے کچھ حصے اور سو سال پرانے انجن اور چند ڈبے آج بھی موجود ہیں جنہیں مسافروں اور سامان کی نکل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی دور کی بات ہے جب مسلسل جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے ترکی کا بال بال کرزے میں جھکڑا ہوا تھا یورپ کے یہودیوں نے دنیا بھر کے یہودیوں سے رقم جمع کی تھی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین خرید سکیں رقم جمع ہو جانے کے بعد فرانس کے سفیر کی سربراہی میں ایک عالی سطحی وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ انہیں اس رقم کے بدلے میں فلسطین میں زمین دے دی جائے تاکہ وہ اپنی عبادت کاہ بنا سکیں سلطان چاہتے تو عثمانی سلطنت کے بدترین معاشی بہران میں اس خطیر رقم کو قبول کر لیتے مگر سلطان نے اس رقم کو حکارت سے ٹھکراتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ادا کیا کہ خلیفہ زمین کا مالک نہیں صرف منتظم ہوتا ہے نہ مجھے اس کا اختیار ہے نہ ہی میرا ایمان یہ بات قوارہ کرتا ہے کہ میں اس ترغیب کو قبول کروں سلطان کے انکار کے بعد فرانس اور برطانیہ سے تعلقات مزید خراب ہوتے چلے گئے مگر سلطان غازی عبد الحمید کی غیرت مسلم نے گوارہ نہ کیا کہ فلسطین کی ایک انچ زمین بھی یہودیوں کے پاس چائے چاہے ساری دنیا ہی سے مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے 1893 میں برطانوی پارلیمنٹ کے یہودی رکن لارڈ سیمیول نے اسٹنبول جا کر عبد الحمید سے ملاقات کی اور کثیر مالی معاونت کی پیشکش کے عوض یہ اجازت چاہی کہ شام کے شمالی اور اردن کے مشرقی علاقے میں یہودی بستیاں بسانے کی سہولت دی جائے اس کے جواب میں بھی سلطان عبد الحمید مرہوم نے اپنا موقف توہر آیا کہ فلسطین کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے جس حصے میں یہودی آباد ہونا چاہیں انہیں پوری سہولت دی جائے گی مگر فلسطین میں انہیں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے بعد سہیونی تحریک کے سربراہ ہیرزل نے بزاتے خود خلافت عثمانیہ سے رابطہ قائم کیا ہیرزل نے اٹھارہ سو چھانوے سے انیس سو دو تک پانچ بار استنبول کا دورہ کیا اور دو بار سلطان عبد الحمید سے مل کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیں مگر سلطان نے صاف امکار کر دیا یہودی تحریک کے عالمی سربراہ نے سلطان کے قریبی دوست عزت بک کو بھی واسطہ بنایا مگر سلطان اپنے موقف پر اڑے رہے اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ فلسطین کی ایک انچ زمین بھی کسی بھی قیمت پر یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں حتیٰ کہ ایک موقع پر عزت بک نے ہیرزل سے کہا کہ وہ فلسطین کی بجائے کوئی اور خطہ زمین خریدنے کی بات کریں تو وہ سلطان کو اس پر آمادہ کر لیں گے اس پر ہیرزل نے خود اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اس نے فلسطین کے متبادل کے طور پر قبرس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر اپنے دماغ میں جگہ نہ دے سکا ایک موقع پر ہیرزل نے سلطان عبد الحمید مرہوم کے سامنے بلینک چیک پر دستخط کر کے رکھ دیا کہ وہ اس پر جتنی رقم چاہیں لکھ لیں مگر فلسطین کا ایک خطہ زمین یہودیوں کی آبادی کے لیے ضرور مرحمت فرما دیں جس پر سلطان مرہوم نے سخت تیش کے عالم میں اسے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا اور اپنے عملے کو ہدایت کی کہ آئندہ اس شخص سے ان کی ملاقات نہ کرائی جائے سلطان نے اس بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ در حقیقت آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہیں انہوں نے کہا جنابِ حرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں فلسطین میری ملکیت نہیں ہے اس لیے میں فلسطین کے زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیٹھ سکتا فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے میرے باپ تعدہ عثمانیوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے جس کی گواہی میرے عوام نے دی ہے یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھیں اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں گے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھوری کے ساتھ میرے بدن کو کاٹنا زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ دیارے اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے تاریخ قواہ ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کو روکنے کے لیے سلطان عبدالحمید ثانی کا یہ بے لچک رویہ ہی ان کے خلاف عالمی سازشوں کا باعث بنا اور یہودیوں نے حکمت عملی کو تبدیل کر کے انہی یورپی ممالک سے سازباز کر لی جن کی حکومتوں کے مظالم کا وہ صدیوں سے شکار رہے تھے اس سازباز کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کر دیے گئے اور اس پندر بانٹ میں یہودیوں کو فلسطین کا وہ خطہ الوٹ کر دیا گیا جہاں آج اسرائیل قائم ہے سلطان عبدالحمید نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا تو خلافت عثمانیہ پر بیرونی کرزوں کی مقدار تین سو میلین لیرہ تک پہنچ گئی تھی جسے انہوں نے بتدریج کم کرنے کی پالیسی اختیار کی بلکان کی جنگوں اور روس کے ساتھ جنگ کے اخراجات برداشت کرنے اور کئی اندرونی بغاوتوں سے نمٹنے کے باوجود اپنے دور خلافت میں اس کرزے کو تین سو میلین سے کم کر کے صرف تیس میلین تک لانے میں کامیاب ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے سرکاری اخراجات میں اس حد تک کمی کر دی کہ انہیں بخیل خلیفہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جب ان کے بعد انجمن اتحاد و ترقی کے انقلابی نوجوانوں نے اختیارات سنبھالے تو یہ کرزے تھوڑے ہی عرصے میں پھر تیس میلین سے چار سو میلین تک جا پہنچے سلطان عبد الحمید کے دور میں ہی خلافت عثمانیہ کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور دیوان ملکی کی جگہ باب عالی کو بنیادی درجہ دے دیا گیا باب عالی وزراء کی ایک کانسر پر مشتمل تھا جس کا سربراہ صدر آزم کہلاتا اور سلطان کے بیشتر اختیارات کو یہ کانسر استعمال کرتی تھی جبکہ شیخ الاسلام کو تیسرے درجے میں مشیر کے طور پر برقرار رکھا گیا جو برائے نام تھا اور آہستہ آہستہ ایک نمائشی منصب ہو کر رہ گیا سلطان عبد الحمید نے اس کے علاوہ اور بھی تبدیلیاں قبول کی اور خلافت عثمانیہ کے نظام میں سب سے زیادہ تبدیلیاں انہی کے دور میں لائی گئیں مگر چونکہ وہ مغربی ثقافت کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور یورپی حکومتوں کے بہت سے عزائم اور ارادوں کی راہ میں رکاوٹ تھے اس لیے ان تبدیلیوں کے باوجود انہیں راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا اس طور میں کچھ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ میں آلہ عہدے حاصل کرنے کے لیے منافقت کرتے ہوئے بظاہر اسلام قبول کر لیا یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دونما کے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتد ہونے والے یہودی یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزارتے رہے اور ان میں سے بعض خلافت عثمانیہ میں آلہ مناسب تک بھی پہنچ گئے جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے انگلنڈ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے ایسا ہی یہ کردار مدھت پاشا کا بھی تھا صورتحال یہ تھی کہ سریبیا اور بلغاریہ میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور بیرونی ممالک نے مشترکہ طور پر خلافت عثمانیہ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ جیلِ اسوت اور دیگر علاقے سربوں کے حوالے کر دے اور بلغاریہ کو آزادی دینے کا اعلان کر دے روس نے تو ایسا نہ کرنے کی صورت میں کھلم کھلا جنگ کی دھمکی بھی دے دی تھی سلطان عبد الحمید باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے حق میں تھے اور جنگ کے لیے تیار نہ تھے لیکن صدر آزم مدھت پاشا ہر حالت میں روسی چیلنج کو قبول کرنے پر زور دے رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے مجلس وزراء سے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر لیا اور خلافت عثمانیہ جنگ میں کوت پڑی جس میں اسے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا صدر آزم مدھت پاشا نے سلطان کو بتایا کہ روس کے خلاف جنگ کی صورت میں برطانیہ اور فرانس نے خلافت عثمانیہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے حالانکہ یہ بات غلط تھی اور سفارتی ذرائع سے خلیفہ تک پرطانوی وزیر خارجہ کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ میں وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکیں گے انہوں نے مدھت پاشا کو بلا کر اس پیغام سے آگاہ کیا لیکن وہ جنگ کے سوا کسی اور بات کے لیے تیار نہیں تھے صدر آزم اور افواج کے کمانڈر انچیف نے سلطان کو بتایا کہ اس وقت ان کے پاس دو لاکھ کی تعداد میں مسلح افواج تیاری کی حالت میں موجود ہیں اور کسی بھی دشمن کے حملے کو روک دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر اسی دوران سلطان کو محاذ جنگ کے کمانڈر جنرل احمد مختار پاشا کا ٹیلیگرام موصول ہوا کہ اس کمان میں صرف تیس ہزار فوج ہے اور وہ اس پوزیشن میں دشمن کی لاکھوں کی تعداد میں فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سلطان نے ٹیلیگرام موصول ہونے کے بعد فوری طور پر صدر آزم اور کمانڈر انچیف کو قصر خلافت میں طلب کیا اور ٹیلیگرام دکھا کر صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے کہا تو صدر آزم نے یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑایا کہ انہیں فوج کی استعداد اور تیاری کا علم نہیں جبکہ کمانڈر انچیف پر کپ کپی تاری ہو گئی جس سے سلطان نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت جنگ میں کودنا پاگلپن کے سوا کچھ نہیں ہوگا مگر قوم مدحد پاشا کے ساتھ تھی اور مدحد پاشا ہر حالت میں جنگ چاہتے تھے اس لیے جنگ ہوئی اور نتائج بھی جلد سامنے آگئے سلطان عبد الحمید نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے کہ مدحد پاشا کی مغرب نوازی ان کے علم میں آ چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مدحد پاشا کے خفیہ روابط ہیں حتیٰ کہ سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ مدحد پاشا کے رفیق کار جنرل اونی پاشا نے انگریزوں سے بھاری مقتار میں رکوم وصول کی ہیں لیکن چونکہ رائے عامہ مدحد پاشا کے ساتھ تھی اور اسے قومی ہیرو کی حیثیت دی گئی تھی اس لیے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اسے صدرعظم کا منصب عطا کریں اس کے پیش کردہ مسفدہ دستور کو منظور کریں اور اس کی پولیسیوں پر ہر حالت میں منظوری کے دستخط سبت کریں حتیٰ کہ جب بات حد سے بڑھ گئی اور قطعی طور پر ناقابل برداشت ہو گئی تو انہیں مدحد پاشا کو معذول کرنا پڑا اب سلطان عبد الحمیق کو دو طرف سے خطرات کا سامنا تھا ایک تو خلافت عثمانیہ کے معاملات میں یورپی ممالک کی دلچسپی اور اس کے خلاف بیرونی سازشیں جبکہ دوسرا اندرونی طور پر انجمن نوجوانان ترکی کا محاص جو ان سے پہلے دو خلیفوں کو معذول کرا چکا تھا اور سلطان عبد الحمیق کے گرد بھی ان کی سرگرمیوں کا حصار موجود تھا ان لوگوں نے سلطان عبد الحمیق کو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے قتل کرنے کی کوشش بھی کی جس میں وہ بچ گئے جس طور میں یورپی ملکوں میں خلافت عثمانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز پر بات چل رہی تھی ایک روز برطانوی صفیر نے سلطان سے ملاقات کی اور ایک تجویز ان کے سامنے رکھی کہ خلافت عثمانیہ مختلف علاقوں بالخصوص حجاز، عراق اور شام میں پرانی تہذیبوں کے آثار موجود ہیں اور تاریخی مقامات کی خدائی سے نہ صرف پرانے خزانے دریافت ہونے کا امکان ہے بلکہ اگر کوئی اور خزانہ نہ ملا تو پرانے نوادرات اور تاریخی اہمیت کی اشیاء خود بھی بہت قیمتی خزانہ ثابت ہوں گی برطانوی صفیر نے کہا کہ برطانوی حکومت تاریخی نوادرات کے ساتھ دلچسپی کے باعث اہم مقامات پر خدائی کے لیے اپنے ماہرین بھیجنے اور اپنے خرچے پر خدائی کرانے کے لیے تیار ہے حتیٰ کہ اہم تاریخی نوادرات کسی معاوضے کے بغیر خلافت عثمانیہ کے سپرد کر دیے جائیں گے سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور برطانیہ نے کسی تاخیر کے بغیر ماہرین کی ایک ٹیم استنبول بھیجوا دی اس کے بعد برطانوی ماہرین نے موسل بغداد اور دوسرے علاقوں میں خدائی کا کام شروع کر دیا کچھ نادر چیزیں مثلا سکھے اور ہتھیار وغیرہ انہیں پیش کرتے رہے کہ خدائی کے دوران یہ نوادرات ملے ہیں اسی دوران سلطان عبدالحمید کے اپنے ذرائع نے یہ خبر دے دی کہ آثار قدیمہ کی خدائی کے نام پر ان علاقوں میں کوئے کھودے جا رہے ہیں جن سے تیل نکل رہا ہے چنانچہ سلطان مرہوم نے خدائی بند کرنے کا حکم دے کر برطانوی ماہرین کو واپس پھیج دیا جس پر برطانوی حکومت نے شدید گیز و غزب کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا دستور کے نفاظ اور پارلیمنٹ کے انتخابات کے مطالبات زور پکڑنے لگے اور سلطان عبدالحمید کے خلاف اندرونی ماہاز کرم کر دیا گیا یہ ان کا آخری زمانہ تھا جب یورپ کے مسیحی حکمرانوں نے خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد ترکی کے نوجوان طبقے میں مغربی طرز کی جمہوریت کا شوشہ چھوڑا اور نوجوانوں میں انجمن ترقی اور اتحاد کے نام پر ترقی پسند نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا انجمن ترقی اور اتحاد کے باغیانہ افکار جب تشدد کا راستہ اختیار کرنے لگے تب غازی سلطان عبدالحمید نے خون خرابے سے بچنے کے لیے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تین تیس سال آٹھ ماہ تک حکومت کرنے کے بعد وہ ستائیس اپریل انیس سو نو کو مصطافی ہو گئے مصطافی ہونے کے بعد وہ نو سال تک زندہ رہے اور دس فروری انیس سو اٹھارہ کو انتقال فرما گئے دنیا میں مختلف چالوں کے چلے جانے والے اور عثمانی سرزمین پر اپنی نگاہیں گاڑے جانے والے ایک دور میں تخت نشین ہوتے ہوئے تین تیس برسوں تک اپنی طاقت اور ذہانت کے بلبوتے پر سلطنت کے وجود کو قائم دائم رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے والے سلطان عبدالحمید کے اہد کے آخری تین برسوں کے واقعات پر مبنی ٹرکش ریڈیو ٹیلیویجن تی آر ٹی کے ڈراما سیریل پایہ تخت عبدالحمید میں اس طور کی اکاسی کی گئی ہے ڈرائی میں کی اکس بندی کو جائیلی سیکہ فلمی سیٹ پر کی گئی ہے اس کے ہدایتکار سردار آکار ہیں جبکہ سلطان عبدالحمید کے کردار کو نامور اداکار بلند انال نے ادا کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈراما نہیں دیکھا تو لازمی دیکھئے اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے موسیقی